یہ تیر سالہ نور صفیہ ہے خلاد کی ستم زریفی نے اس کی نازکی چھین کر وقت کی کڑی اور بے رہم لہروں نے اسے گارییں دھونے پر مجبور کر دیا دو سال قبل نور صفیہ کے شادی ہوئی لیکن قدرت نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا دو سو سنال اور خامد کی نظر میں اس کا جرم ٹھہرا اور خامد نے اسے ہمیشہ کے لیے زندگی کی بے رہم موجوں کے سہارے چھوٹ اس بہادر فتون نے کسی کیا گہات نہ پھلائے اور اپنی حمد سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا روزی روٹی چلانے کے لیے کوئی سہارا ڈھونڈنے کی بجائی خود کام کرنے کا جذبہ لیے تین ہزار پر مہینہ کرائے پر سروس ٹیشن لیا اور گاڑیاں دھو کر اپنا اور اپنے بڑے ماں باپ کی کفالت کا بوجھ اپنے کندوں پر اٹھا میرے بزروں کے ہیں ماں باپ دیاں ان کا کرنے والا کوئی نہیں ہے اس لیے میں نے یہ سروس ٹیشن بنائیا اور یہ میری مجبوری ہے میں نے اپنے ماں باپ کفیٹ اللہ میرے باپ کی ایک لار ٹوٹی ہوئی ہے دو تین جگہ سے اور یہ جو کمبر یہ ٹیڑ کیا ٹی آئی یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے اس لیے وہ کام کرنے نور صفیہ کا لارچی خاند اور اس کے سسران میں اس کو گھر سے تو باہر نکال دیا لیکن نور صفیہ کو جہیز میں ملنے والا گھر اپنے کمزے میں رکھ لیا گھر کی واپسی کے لیے نور صفیہ نے تمام حکومتی درازہ پر دستک دی لیکن کہیں مشن وائد نہ ہو جو کچھ میرے ماں باپ نے مجھے دیا ہوا تھا وہ لینے کے لیے میں ہر جگہ گئی ہوں میں ڈی پیو صاحب کے پاس گئی ہوں تھانا گئی ہوں پنڈی ویٹنگاں کوٹ میں میں نے کیس کیا ہوا تھا برحال میرا کچھ بھی نہیں بنا حالات سے آر کر زندگی کا خاتمہ کر لینا یہ تو ہمارے معاشرے کا معمول بن چکا ہے لیکن آج کے دور میں بھی نور صفیہ جیسی بہادر خواتین موجود ہیں جو نہ صرف حالات کا ڈریکٹر مقابلہ کرتی ہیں بلکہ اپنے بڑے والدین کا سہارا بھی ہیں کیمرامین عمر دراز کے ساتھ بلال اکبر دن نیوز سکھے کی